تمام دوستوں کو میری طرف سے اسلام علیکم آج ہم کوشش کریں گے کہ ہائیکنگ کے بارے میں آپ کو بیسکس معلومات فرام کی جائیں ہائیک یعنی کسی بھی نہاںوار راستوں پر سفر کرنا وہ بائے پلیجر ہو یا بائے ایکسرسائز ہو وہ ہائیک کلاتا ہے ہائیک بسکلی واک سے اگلا درجہ ہے یعنی کہ ہموار راستوں پر جو آپ چلتے ہیں مثال کے طور پر گھروں میں جب کھانا کھانے کے بعد آپ چھت پہ یا کسی پارکس میں آپ جا کے واک کرتے ہیں جو دینر ڈائجسٹ کرنے کے لیے دو واک کہلاتی ہے لیکن جب آپ کسی بھی ایسے ویلڈرنس میں یا ہلی ایریا میں یا کسی ڈیزرڈ میں ہائیک کرتے ہیں تو وہ نہاںوار راستوں پر چلنا وہ ہائیکنگ کیا لاتا ہے ہائیکنگ بسکلی سکاؤٹس کی ایک مین یعنی اس کو میں فزیکل ایکسرسائز کہوں گا اور اس کے اندر ہائیکنگ کے اندر سکاؤٹس جو ان کا نساب کے لیاز سے جو چیزیں سیکھتے ہیں وہ ہائیکنگ کے اندر اس کی امپلیمنٹیشن ہوتی ہے اور ان کا سکل ڈیولپ ہوتا ہے یعنی کہ اگر آپ پیدل سفر کریں یعنی ہائیک کریں تو ہائیک کے اندر آپ کو جو ہے وہ ایک لونگ ڈسٹنس ہائیک کرنی ہوتی ہے اس کے اندر آپ سراؤنڈنگ ٹیرین جو ہوتی ہے یعنی اگر ہیلی ایریہ یا ڈیزرڈ ہے تو اس انوائرمنٹ کو دیکھنے کا اس کو سیکھنے کا موقع ملتا ہے اور جو آپ کے سکل ڈیولپ ہوتا ہے اور ایک چیزیں جو آپ نے پڑھی ہوتی ہیں اس کی امپلیمنٹیشن کرتے ہیں یعنی کہ آپ سیلف کوکنگ کرتے ہیں اس کی آپ کے اس میں نیویگیشنل سکل ہوتے ہیں اس کے اندر آپ کے جو آپ نے گیجٹ ورک کیا ہوتا ہے اس کی سکل ہوتے ہیں یعنی اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے بان فائر ہوتا ہے اس کے اندر یہ ہوتا ہے ہاو ٹو میک شلٹر یعنی آپ کسی ایسے ایریہ میں ہائک کر رہے ہیں اور رات ہوتی ہے تو اس کے اندر آپ شلٹر کس طرح سے بناتے ہیں اگر آپ کے پاس کیمپ ہیں تو آپ کیمپ کیسے لگاتے ہیں اور یعنی ڈیفرنٹ ٹائپس آف کیمپ ہوتے ہیں کہ آپ اگر آپ کے پاس ای ٹائپ کیمپ نہیں ہیں یا آپ کے پاس پورٹیپل کیمپ نہیں ہیں تو آپ کس طرح سے رات گزار سکتے ہیں پھر اس انوائرمنٹ کے بارے میں آپ کو معلومات ہونی چاہیے کہ آپ جس انوائرمنٹ میں کیمپنگ کر رہے ہیں کہ وہاں پہ بلڈرنس میں انسیکس کس طرح کے ہوتے ہیں یا وہاں کی وائل لائف کس طرح کی ہے کچھ جنگلی حیات کیسی ہے کس طرح کے جانور ہیں اس لحاظ سے آپ نے کیمپنگ کرنی ہوتی ہے اور پھر کیمپ پچھ کرنے کے لئے آپ کو ہوا کا رخ خیال رکھنا اور پانی سے قریب اور پھر آپ کو فرس ٹیٹ کے لئے اپرچینٹی کیا ہے تو بہرحال یہ ایک بہت بڑا سبجیکٹ ہے اور بہت یعنی اگر میں اس کو یہ کہوں کہ دس پندرہ منٹ میں یہ کور نہیں ہو سکتا تو بس میں بیسکس آپ کو بتانا چاہوں گا ہائکنگ کے لئے جو مین چیز ہے وہ ہے آپ کی آمادگی جب آپ ذہنی طور پہ اور جسمانی طور پہ آمادہ ہوں گے تو آپ ایک اچھی ہائک کر سکتے ہیں گزرٹ ہائک اور آپ کا ہلی ایریا میں ہائک کرنا یا شہر میں ہائک کرنا یہ مختلف ٹائپ کی سنو ہائک تو اس میں ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ ایکچلی ہائک کے اندر ڈیفرنٹ سبجیکٹس ہیں یعنی بیک پیککنگ ایک پورا سبجیکٹ ہے کہ آپ اگر ڈے ہائک کرنے جا رہے ہیں تو آپ کو رکھ سیک کیسا ہونا چاہیے اگر ڈے ہائک ہے تو اس میں آپ کو ڈے سیک استعمال کرنا سکتے ہیں اس میں پاس کئ کی چیزیں ہونے چاہیے اس میں مہ‌ال کے لیحاظ سے گفت کئی سے آپ ہائک کرنا جرہے ہیں اگر آپ ایک ہیلی ہائک کرنے جا رہے ہیں تو آپ کو اگر آٹھ گھنٹے کی ہائک کرنی ہے تو اس کے لئے آپ کے پاس کیا چیزیں ہونی چاہیے یعنی آپ کی پاس پانی ہونے چاہیے آپ کے پاس جو ہے وہ رسی کا ایٹھوکڑا ہونے چاہیے آپ کے پاس کارگو ہائیڈریٹس ہونی چاہیے یعنی وہ چیزیں جو آپ دی ہائیڈریشن اگر آپ کو فیل ہوتی ہے گھرمی کی وجہ سے یوٹیور کسی بھی وجہ سے آپ اس کو آپ پانی مسائے کے لیچے آپ کامل ہے آپ کے پاس چوکلیٹ چاہیے آپ کے پاس گھسل و جانوے پاس آپ کے پاس نائف اس کے لیچے ہیں آپ کے پاس versus آپ کے پاس hiking پولٹی und آپ کے پاس اس کے ساتھ آپ کی co-dinیشن ہے اگر آپ گروپ ہائک کر رہے ہیں تو اس کے اندر آپ کی جتنے بھی پارٹسپینٹس ہیں ہائک کے ان کے آپس کے کوڈینیشن بہت اچھا ہونا چاہیے یہ نہ ہو کہ کوئی شخص اگر بیمار ہو گیا ہے کسی بھی وجہ سے تو وہ آپ اس کو پیچھے چھوڑے اور آگے نکل جائیں یہ ساری چیزیں منیج کرنی ہوتی ہیں سکل دیولیپمنٹ میں آتی ہیں یہ ساری چیزیں ٹائم بینیجمنٹ لیڈرشپ ڈیولیپمنٹ تو یہ ساری چیزیں ہائکنگ سے آپ سیکھتے ہیں میں مطلب اگر میرا خونین اگر اس میں دیکھیں تو ہائکنگ ایک ایسی چیز ہے کہ اگر آپ ہائکنگ کرنا سٹارٹ کر دیں تو ٹوٹل آپ کے سکل دیولپ ہو جائے گا یعنی ویلڈرنس لائف آپ سروائف کرنا آپ کو آ جائے گا کہ ڈیفرنٹ ٹائپس آف انوائرمنٹس میں آپ کس طرح سے سروائف کر سکتے ہیں اگر سنوی ویدر ہے تو اس میں کیسے سروائف کریں گے اگر ڈیزرڈ میں ہائک کر رہے ہیں تو کیسے آپ سروائف کر سکیں گے تو یہ ساری چیزیں ساری سکل بیسٹ ہیں یعنی ایمین تو سے کہ جتنے بھی یہ آپ کے سبچیکٹس ہیں جو کہ ایڈوینچر ریلیٹڈ ہیں یعنی آپ جو بھی ایڈوینچر سپورٹس کر رہے ہیں یعنی اگر ہم سکاؤٹنگ کی ایک ایک سیمپل لے لیں تو جو آپ چیزیں سکاؤٹنگ میں سیکھتے ہیں اس کا امپلیمنٹیشن کا موقع ملتا ہے آپ کو پورا پورا تو اس لئے ہائیکنگ ایک ایسا سبجیکٹ ہے کہ ہائیکنگ اگر آپ کر رہے ہیں بائی گروپ کر رہے ہیں یا انڈیویجولی ہائک کر رہے ہیں تو اس کے اندر آپ کو سارے موقع ملتے ہیں کہ اس میں آپ انڈیفرنٹ انوائرمنٹس میں سروائف کرنے کا موقع ملتا ہے یعنی اگر کسی جگہ رات ہو جاتی ہے تو آپ وہاں پہ شلٹر کس طرح سے بناتے ہیں آپ وہاں پہ اپنے لئے آپ کا بندوبست کیسے کرتے ہیں اور پھر آپ جو ہے آپ کا سیلف کوکنگ ہے وہ کس طرح سے کرتے ہیں پھر یہ ہے کہ آپ جب جو بیگ لے کر آئے ہیں یعنی جو آپ کا بیکپیک ہے اس کے اندر سامان کس طریقے سے رکھتے ہیں اور پھر جو چیزیں آپ کو راستے میں یوٹلائز کرنی ہے اس لحاظ سے اس کی پارٹنگ ہوتی ہے تو یہ بیکپیکنگ ہے پورا سبجیکٹ ہے انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ بیکپیکنگ پہ بھی آپ کو کچھ بیکپیک بھی دکھائیں اور کچھ چیزیں اور کس طرح سے ہم اس کو پارٹنگ کر کے اور اگزیس کرتے ہیں اگر آپ نے ایک بیگ لے کے اس میں ساری چیزیں بھر دی اور آپ چلنا شروع کر دیا اور راستے میں ایک دم سے بارش ہو گئی اور آپ کو رین کوٹ کی ضرور پڑی تو پتہ چلا کہ وہ تو آپ نے پتہ نہیں کہاں رکھا تھا تو اس لئے آپ کو پورا بیگ خالی کیا آپ نے اس میں سے نکالا اس ساری چیزیں بھر گئیں تو کہنے کے مقصد یہ ہے کہ پورا ایک بیکپیکنگ سبجیکٹ ہے کہ فوڈ آئیٹمز کہاں رکھنے ہیں آپ نے مثال کے طور پر مٹی کا تیل آپ نے ایسی جگہ رکھ دیا کہ آپ کو اگر نکالنا پڑا یا مٹی کا تیل جو ہے جس بوتل میں رکھا ہے اس سے وہ نکل گیا سارے کھانے میں آگیا تو آپ شاید میری بات کو سمجھ پا رہے ہوں تو اس لئے ہائیکنگ ایک ایسا مشغلہ ہے کہ اس کے اندر آپ کو آپ کی جو ہیڈن کالٹیز ہیں وہ ساری اوبر کے سامنے آتی ہیں اور آپ کو موقع ملتا ہے کہ آپ اپنے سکیز کو ڈیویلپ کر سکیں تو یہ بیسکلی ہائیکنگ تھی یعنی ہائیکنگ میں نے آپ کو بتایا کہ ہائیکنگ یعنی پیدل سفر کرنا کسی بھی لمبے ناہموار راستے پر بائی پلیجر یا بائی ایکسرسائز جو ہے چلنا وہ ہائیکنگ کے علاقہ ہے ہائیکنگ جو ہے وہ طویل بھی ہو سکتی ہے اور شورٹ بھی ہو سکتی ہے طویل سے مطلب 3 ڈیز 4 ڈیز 5 ڈیز کی بھی ہائیک ہو سکتی ہے جیسے کہ ہم نورڈرن ایریاز میں جاتے ہیں کی ٹو بیس کیمپ ناغہ پروت بیس کیمپ اور راکہ پوشی بیس کیمپ تو وہ دو دو تین دن دن کی ہائیک ہوتی ہیں تو ایک جو میم چیز ہوتی ہے اس میں ایک انگل آف سلوپ جو ہوتا ہے اس کا بھی خیال دکنا ہوتا ہے یعنی ہائیک کے اندر جو ہے وہ پندرہ ڈیگری سے تیس ڈیگری تک کا جو سلوپ ہوتا ہے وہ ہائیکنگ میں آتا ہے 10 ڈیگری سے جو اوپر چلا جاتا ہے تو وہ ٹیکنیکل میں آ جاتا ہے یعنی ٹیکنگ کے اندر آ جاتا ہے ٹیکنگ اور پھر اگر اس سے آگے بڑھتے ہیں یعنی ٹیکن کے اندرہ 45 ڈیگری سے لے کے اور 90 ڈیگری تک ٹیکنگ میں آ جاتا ہے یعنی ماؤنٹینیرنگ میں آ جاتا ہے آپ کو اس کچھ ٹیکنیکلی بنیدیلنا پڑتا ہے اس کو ڈیگری سے آپ کو ٹیکنیرنگ کا گئر آپ کے پاس ہونا چاہیے تو ہم یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کو ان سب چیزوں کے بارے میں معلومات ہونا چاہیے ایک جو ہائیکنگ کا کونسپٹ ہمارے ذہن میں وہ کلیر ہونا چاہیے کہ ہائیکنگ ایک ایسی چیز ہے کہ جو بھی چیز آپ نے اپنی شعبے میں سیکھی ہے اس کو استعمال کرنے کا موقع ہائیکنگ میں ملتا ہے اور میں نے آپ اس سے بتایا کہ ڈیفرنٹ انوائرمنٹس میں کیسے آپ سروایب کرتے ہیں ہیں وہ سارے ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی جتنی اچھی آپ کی season ہے اور جتنا اچھا آپ نے سیکھا ہے تو آپ کو آپ ben landsca 남� salaries کرتے ہوئے ایک بہت اچھی ہائیک کر سکتے ہیں کس ہائیکنگ کے اندر میرے چیزیں ہونے چاہیے اس کی پوری ایک list ہے کہ اگر آپ نے day hike کرنے ہائیں تو کیا ہے two days کے hikeں کرنے ہائیک توatsı two days 60 to 40 l как کی ہیں تو کیا کیا آپ کو گہر اپنے پاس اگر ہم صرف ایک ڈے ہائک کی بات کریں تو اس کے اندر آپ کو نورملی ڈرس پہننا ہے شوز لینا ہے بیک پیک لینا ہے یعنی ڈے سیک لینا ہے اس میں اپنا ایک نائف رکھنا ہے اس میں ایک روپ کا ٹکڑا رکھنا ہے اس کے اندر اس میں ماچی سکنی ہے اس میں آپ کو اگر سیل فکر کرنی ہے تو اس لحاظ سے آپ کو راستے میں سے لکڑی لینی ہے اور جتنا بھی کچھ آپ نے آج تک سکاؤٹنگ کے اندر سیکھا ہے ان سب چیزوں کو وہاں پہ یوٹلائز کرنا ہے تو شاید آپ کو میری اس چھوٹی سی بات سے آپ کو سمجھایا ہو کہ ہائکنگ کیا ہوتی ہے اور اس کا یعنی واپ کا اگلا درجہ ہائکنگ ہے اور ہائکنگ سے نیکس درجہ آپ کا ٹریکنگ ہے اور ٹریکنگ سے نیکس ماؤنٹینی رنگ کے اندر آ جاتا ہے تو ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ مزید چیزیں آپ کو بتائیں لیکن کیونکہ مجھے کہا گیا ہے کہ پانچ سات منٹ میں یا آٹھ منٹ میں آپ کو تھوڑا سا ہائکنگ کو ڈیفائن کرنا ہے تو شاید میری بات آپ سب دوستوں کو سمجھ میں آگئی ہوگی والسلام علیکم ورحمت اللہ